نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سام رمضان سم اتباعہ ستم من شوال کانک سیام الدہر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں چھے روزے رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے روزوں کا عجر عطا فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے روزے تو تقریباً چھتیس رکھتا ہے لیکن پورے سال کا عجر کیسے مل جاتا ہے تو اس کے لئے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ایک ذابطہ بیان فرمایا ہے من جا اب الحسنت فالہو اشرو امسالیہ کہ جو بندہ کوئی نیکی کرے گا اللہ رب العزت اس کو دس گنا عجر عطا فرمائیں گے اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ رمضان کے تیس روزے اور شوال کے چھے روزے یہ چھتیس ہو گئے اور چھتیس کو اگر دس کے ساتھ ضرب دیں تو تین سو ساٹھ بنتے ہیں اور سال کے ایام بھی اتنے ہی ہوتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چھتیس روزے رکھ لے ایسا ہے جیسا کہ پورا سال اس نے روزے کے ساتھ گزارا ہے اور اس میں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں یہ جو چھے روزے رکھنے ہیں یہ عید کے فوراں بات نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ سم اتمعہو ستم من شوال کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں یعنی شوال کے مہینے کے اندر اندر یہ چھے روزے پورے کرنے ہیں اور جو بندہ چھے روزے یہ شوال کے مہینے کے اندر اندر پورے کر لے گا انشاءاللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا عجر ملے گا اور یہ بہت فضیلت والی بات ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ کچھ نفل کا زخیرہ بھی اپنے پاس رکھیں کیونکہ کل قیامت والے دن جب فریض میں کچھ کمی سامنے آئے گی تو اللہ رب العزہ فرمائیں کہ دیکھو اس کے پاس نوافل بھی ہیں اگر نوافل ہوں گے تو انشاءاللہ فریض کی کمی اللہ رب العزہ اپنی رحمت سے پوری فرما دیں گے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین